موسیقی بریج بنتا ہے ایک پل بنتا ہے اور اس پل کے ذریعے ہمیں ان کا فیڈبیک ملتا ہے ہمارا پروگرام کیسا ہے کیا چیز پسند ہے کیا چیز نا پسند ہے اور ساتھ ساتھ ہماری بات ان تک پہنچتی ہے تو this is a two way communication and this must continue ہم نے realization کی بات دی اور ہم نے کہا کہ اگر آپ realize کرنے کہ happiness is not an emotion یہ بہت بڑی بات ہے خانقاؤں میں صوفیہ اکرام اورلیہ اکرام یہ باتیں لوگوں کو سکھائے کرتے تھے کسی دور میں اب وہ خانقائے بھی نہیں رہی وہ حجرے بھی نہیں رہے وہ لوگ بھی شاید کہیں ہو پتہ نہیں بلکہ آج کا ولی شاید آپ کو ڈھونڈو تو آپ کو لگے گا کوئی پڑا لکھا شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ شاید ولی ہے کسی زمانے میں ولی اور ہوتے تھے اب realization جب اگر آپ کو ہو جائے تو ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں اور کوئی اس کے بدلے آپ کو thank نہیں کرتا شکریہ ادا نہیں کرتا یا آپ کسی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں زندگی میں اور وہ thankless ہوتا ہے جیسے کہ کل میں بات کر رہا تھا جو میں جو رات کو اسمس آیا تو اس خاتون کو جب کافی دیر تک تبادلہ ہوتا رہا میں سمجھ گیا کہ بڑی acute depression میں ہے اور خودکشی وغیرہ کی وہ بات کر رہی تھی تو میں نے اس سے ایک بات کی میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ دوسروں کے لیے کیا وہ اس لیے کیا کہ تم ان سے محبت کرتی تھی مگر انہوں نے اگر respond نہیں کیا positively یا تمہارا مان نہیں رکھا یا تمہیں عزت نہیں دی یا تمہارا میرے خال میں اس چیز کو appreciate نہیں کیا تو یہ ان کا ویوار ہے ان کا behavior ہے ان کا رویہ ہے محبت جب انسان کرتا ہے تو اس چیز سے بالکل الگ ہو جائے کہ مجھے reward ملے گا کے نہیں کیونکہ اگر محبت کا reward مل جاتا اور محبت کرنے والے دو لوگ اگر مل جاتے تو دنیا میں سونی مہیوال لیلہ مجنو رومیو جولٹ کے قصے کہانیاں نہ ہوتے ہیں ہیر رانجا definitely بڑا popular میرا ہے ہیر سنتا ہوں کبھی کبھی وارث شاکی میں تو ہمیں پہلا realization ہی ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی دے لوگوں کو مگر آپ ایک state of balance میں رہتے ہیں کیونکہ emotion اگر ہوگا تو balance ٹھوٹے گا میری بات ذرا سمجھیں emotion اگر ہو گیا feeling ہوئی یا جذبہ ہے اگر happiness تو وہ ڈگمک ڈوھل ہوگا کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا کبھی opposite ہوگا اور opposite میں مجھے یاد آیا کہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو آج سمجھا گوں کیونکہ آج مجھے ذرا زیادہ موقع مل رہا ہے بات کرنے کا آپ سے جس وقت آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو اس کا opposite یعنی اگر محبت کرتے ہیں تو اس کی opposite نفرت اور خوش ہے تو اس کا opposite ناخش یہ بالکل اس خوشی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے محبت کے پیچھے نفرت چھپی ہوتی ہے محبت سامنے ہوتی ہے اب جب سامنے والے شخص سے یا ماحول سے یا اعتراف سے آپ کو response نہیں ملتا آپ کی پذیرائی نہیں ہوتی آپ کو appreciation نہیں ملتی recognition نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے وہ opposite سامنے آ جاتا ہے محبت نفرت میں بدل جاتی ہے خوشی ناخشی میں بدل جاتی ہے اداسی میں بدل جاتی ہے اس لیے کہ یہ emotion ہے تو balance جس کو میں چاہ رہا ہوں سمجھیں وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو آپ کے اطراف میں کوئی آپ کو appreciate کرے نہ کرے جو آپ کر سکتے وہ کرے اور جب آپ کسی کے لیے کچھ کرے تو آپ کو خوشی محسوس نہیں ہونی چاہیے بڑی strange بات ہے کیونکہ اگر آپ کو اس بات پہ خوشی محسوس ہوئی کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کیا تو پھر وہ پھر emotion آ جاتی ہے آپ نے اگر کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس لیے کرنا ہے کہ it is your duty فرض ہے sense of duty is stronger سب سے زیادہ stronger sense of duty ہے آپ کی duty ہے کرنا اور duty کے اندر emotion نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر duty میں emotion آ گیا تھے duty نہیں ہو سکتی اب دیکھیں ہماری پولیس ان کی duty ہے اگر اس duty میں ان کے اپنے جذبات آ جائے اپنے احساسات آ جائے تو duty نہیں ہو سکتی ایک سپائی مہاز جنگ پر ہے دشمن سے مقابلہ ہے اگر اس وقت اسے اپنی ماں یاد آ جائے اپنے بچے یاد آ جائے تو وہ اپنی جان نہیں دے گا یہ اسی وجہ سے جان دیتا ہے کہ اس وقت صرف ایک چیز اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ میرا فرض ہے میرے ملک کا دفاع کرنا اور یہی وہ فرض ہے کہ جس فرض کے لیے وہ اپنی جان دیتا ہے ہم ریالائزیشن کے بعد کیا کریں کیونکہ پریکٹیکل سٹیپس بھی تھوڑے سے آنے چاہیے کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ بہت زیادہ موتاج ہیں لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی خوشیوں کے لیے اور لوگ ریسپونڈ نہیں کرتے اگر آپ کو یاد ہو رمضان میں ہم نے اپنی نشریات میں ایک پروگرام کیا تھا جس میں میں نے سورہ اثر کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی ظاہر ہے میں ایک عام سا آدمی ہوں مگر جو میں نے ایسنس کی بات کی تھی خسارے کی بات کی تھی نقصان کی تو اس نقصان کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تغیر تھا چینج تھا یعنی انسان اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ جو خوشی میں آج محسوس کر رہا ہوں کل نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک ایموشن ہے یہ ایک احساس ہے ایک جذبہ ہے تو اگر کل نہیں ہوگی تو میں ناخوش ہوں گا تو یہ خوش یا ناخوش ہی تو میرے ہاتھ میں ہے نا تو کوئی مجھے دے تبھی بھی میں بیلنس سٹیٹ خوش نہ دے تبھی بھی خوش اپریشیٹ کرے تبھی بھی خوش نہ کرے تبھی بھی خوش اس کے لیے سیکنڈ سٹیپ جو ہوتا ہے ریالائزیشن کے بعد وہ ہوتی ہے سیلف انٹروسپیکشن سیلف انٹروسپیکشن کو اگر میں تھوڑا سا اردو میں سمجھاؤں تو شاید یہ ہو کہ کچھ دیر کے لیے جب ہی بھی آپ کو وقت ملے دن میں ایک مرتبہ آئیڈیلی رات کو کچھ دیر کے لیے اپنے اندر جھانکیں میں تو اسے کہتا ہوں میٹ یورسل اپنے آپ سے ملاقات کریں سچی بات بتاؤں پورا دن آپ جب ملاقات کرتے ہیں دوسروں سے تو آپ نہیں ہوتے وہ آپ کا انریل سیلف ہوتا ہے وہ جو خول آپ نے چڑھایا ہے وہ خول دوسروں سے ملتا ہے اس خول کے اندر اصل آدمی ہے اس مولڈ میں اصل آدمی ہے اس اصل آدمی سے ملے چند منٹ بیٹھیں اور سکون کے ساتھ آنکھیں بندہ کریں بس چپ ہو جائے اور دیکھیں کوشش کریں اپنے اندر ایک پیس ایکسپیرنس کرنے کی ایک سکون کی کیفیت کوئی چیز حرکت میں نہ ہو آپ کا دل دھرکے کا ظاہر ہے آپ زندہ ہے پھیپڑے آپ کے انفلیٹ ڈیفلیٹ ہوں گے دوران خون آپ کا چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ فیزیکل ایکٹیوٹی ایموشنلی ان سائکل لوجکلی کم ایٹ پیس ان اوے کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی تھوٹ نہ آئے ہم جو چاہتے ہیں ناظرین اور جو ہماری ایونچولی جس لیول پہ ہم لے جانا چاہتے ہیں آپ کو جس کو مختلف سکول آف تھوٹ میں روحانی سکول آف تھوٹ میں مختلف نام دیے گئے ہیں اسے کہتے ہیں تھوٹ لیس نیس سٹیٹ ایک ایسی کیفیت کہ جس میں آپ موجود ہوں مگر آپ کے ذہن میں کوئی سوچ نہ ہوں کوئی خیال نہ ہوں سوچ اور خیال نہیں ہوگی تو جذبات بھی دبے ہوئے ہوں گے کیونکہ سوچ اور خیال سے ہی جذبے اُبرتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں اگر یہ خیال اور سوچ کچھ دیر کے لیے رک جائے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومنہ ہوتا ہے اسے میں سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہ ایک خیال کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چودہ یہ آپس میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ریل کے ڈبے ہوتے ہیں ٹرین کے اس طرح کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ایک تھوٹ ویک ہوتا ہے ایک سوچ کمزور ہوتی ہے دوسری اٹھتی ہے اچھا آپ لا شعوری طور پر چوبیس گھنٹے سوچتے رہتے ہیں شعوری طور پر آپ بہت کم سوچتے ہیں شعوری طور پر آپ اس وقت سوچتے ہیں جب آپ کو ٹرگر ملتا ہے باہر کے دنیا سے جیسے میں نے مثال دیا آپ کو ایرو کی یا ماں کا ہاتھ آپ کے سر پہ آؤ اس کو ٹرگر کہتے ہیں جب کچھ چیز ٹرگر ہوتی ہے باہر کے دنیا سے تو آپ کی وہ لا شعوری سوچ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آتی ہے اور آپ شعوری طور پر سوچنا شروع کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کا خیال اس ٹرگر کی وجہ سے آپ کو آتا ہے مثال کے طور پر آپ بیٹھیں چپ چپ اور ایک دم سے بہتی لذیذ کھانی کی خوشبو آپ کے ناک میں آئی اب آپ جو بھی سوچ رہے ہوں گے وہ سوچ گئی اور کھانے کا خیال آ گیا یعنی اس خوشبو نے آپ کو کھانے کے بارے میں سوچنا آپ نے شروع کر دیا اسی طرح کوئی انچی آواز ہوئی آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں انچی آواز ہوئی وہ کام ہوئی اور اس کا خیال بند ایک دم سے نہیں سوچائی کہ شور کس چیز کا ہے یہ آواز کس کی ہے وغیرہ وغیرہ اب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ایون ان سلیپ نیند میں بھی انکانچس ٹھنکنگ چلتی رہتی آپ کی اور اس کی وجہ سے آپ کو خواب پی آتے ہیں اب میڈیٹیشن کے ذریعے مختلف اور ذکر وغیرہ کے ذریعے ایک ایسا وقت آتا ہے جب ایک سوچ ختم ہوتی ہے اور دوسری نہیں اُبھرتی جب دوسری سوچ نہیں اُبھرتی اور پہلی سوچ ختم ہو گئی تو اب بیچ میں کچھ بھی نہ رہا خالی یعنی ویکیوم پہلی سوچ ختم ہو گئی دوسری آئی نہیں یہ جو ویکیوم ہے جو خلا ہے اس خلا کو زندہ رہتے ہوئے صوفیاء کرام فنا کہتے ہیں بڑا مشکل سبجیکٹ ہے ناظرین مگر میں صرف یہ چاہوں گا کہ روز کچھ دیر کے لیے اپنے آپ سے ملاقات کر لیں اور یہی آپ کی زندگی میں آپ کو بہت کام آئے گی اس دعا اور امید کے ساتھ کے پروردگار آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیں توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں باتیں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اروج ہوگی اپنا خیال رکھئے گا پاکستان پائند آباد موسیقی